فاضل نوجوان مقرر شیری بیان حضرت مولانا کاری سرفراز حیدر صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم جناب کاری سرفراز حیدر صاحب اشفاق صاحب نے نظر نہیں توسی آ رہے پچھے کوئی شہیوی نہیں نظر آ رہی یاد ہے تھوڑی پر ہم پھر وہ بندے ویخلی ایک وار میں کوئی بیٹھ ہوئی ہے یا کوئی نہ ہونٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدفاتها و کل مہدفات بدا کل بدا تن زلالة و کل زلالة فی النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایزا سع لک عبادی عنی ف انی ف انی قریب ادل کریتے تھر 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 کمل اچیاں شانا والے فضل کریتے بخش جاون موسیقی تاولے تے پھر بلے 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 موسیقی امام معصوم امام زمانہ امام دنیا امام آخرت امام محشر امام جنت جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 مادی ذاتِ گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں اسلامی روحانی بینوں اور رمائیوں میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک عجد ایزی مشان سلانہ سیرتِ طیبادہ جلسِ عام اے الہدیس کانفرنس محترم شیروانی صاحب دیمینت کوشش کاوش انہ دے معاونین رفقہ جماعتی ساتھی نوجوان بزرگ اہلِ علاقہ مرکزی جمعیت اے الہدیس اور یوت فورس ظلہ پاک پتن دی کے عادت اور سی وال تک احباب تشریف لائنے گرد و نواہتو اللہ تعالی سب نو جزائے خیر عطا فرمائے ایک آئے کریمہ تلاوت کرنے لی سعادت حاصل ہوئی ہے ایدی روشنی اندر چند گزارشات بنیادی ابتدائی تمہیدی ارد کر کے اجازت چاہاں گا اور میرے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب دوی بیان ہوئے گا وہ تشریف لائنے اور خصوصی خطاب شیرِ اعلِ حدیث مجاہدِ اسلاب مقررِ حق بیاد حضرت مولانا حافظ حمد یوسف صاحب پسروری جو کہ تشریف فرمانے اندہ ہوئے گا اور اس طرح نوجوان خطیب مولانا عبد الرعوف ربانی صاحب سٹیج تے جتنے بھی میرے انتہائی واجب القدر واجب العزت علماء اقراب تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ صاحب دیں زندگی ادراز فرمائے محترم سردار علی سردار صاحب اور محترم بلال عزیز صاحب اور تُسی سارے قریب دور تُو جتو کی تُو چل کے آئے ہو میرا مالک قینات دا خالق بینیاز بادشاہ قدم قدم دے بدلے توانو جزائے خیر عطا فرمائے نجات دا سبب اور بخش دا ذریعہ بنائے مل کے ذرعوچی آمین کہہ دے ہو یا تُو سمجھ کوئی نہیں آ رہی تے یا سمجھ آ رہی ہے آجے ماشاءاللہ شیروانی صاحب دے جل سے دی کرامہ تے بھئی پورا لگ گئے ٹھنڈی ہوا چلی وہ جو مست ہوئے بھئی ہو تے نیند آ رہی ہے توانو تے یا فرے بھی لائٹ سٹیئی تے ہے علماء دی نظر اور پھیڑ چو تُسی بچے بیٹھے ہو او لے چکو او دی وجہ تُسی بول دے چال دے کونی پہ جاگ دے بیٹھے ہو کچھ سمجھ دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے نو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر اوچھا جا ماشاءاللہ جنہ دا دیان چولہ لے پاس ہے اوہ پچھے دوں آج اینج گیتے ہوئے ہیں ٹھیک ماشاءاللہ تو جو فرماؤ پہلی تقریر مشکل ہوں دیئے تھوڑا جا محول بنانا پہند ہے چلو برحال میرے بعد آن والے علماء واسطے تھوڑا جا محول بن جائے گا آسانی ہو جائے گا انہوں نے انہا کھپنا نہیں بھیے گا اور میں شیروانی صاحب انہوں گزارش کیتی سی میں انہوں نے شکر گزار رہا کہ انہوں نے میری منہ سماجت منی ہے پہلا ٹیم میں انہوں ہی دے دیتا ہے چونکہ سفر بھی لمبا اور میری طبیعت نصاد اہونی انہوں دہت تھی دوائی لے کے میں پھر سٹیٹی آگیاں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمارے نے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اے میرے محبوب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو توڑے کلو میرے بندے میرے بارے سوال کرن مسئلہ پچھن کہ اسی رابنو پکارنے دعا کرنی خوشی اندر غمی اندر دکھ اندر سکھ اندر بیماری اندر تنگی اندر تکلیف اندر آسانی اندر شادمانی اندر دن اندر رات اندر سفر اندر حضر اندر رمضان اندر غیر رمضان اندر جنگل اندر مکان اندر دکان اندر بزار اندر مرکیٹ اندر قرآن پڑھ کے مسلطے مسجد اندر کہو سبحان اللہ تے او جنو سنانی دعا جدے کو لوگ کو شہ لینی او ہے کتھے تے میرے محبوب انہ اندر جواب اندر فرما دے او انی قریب میں توڑا رب توڑے قریب ہاں کہو سبحان جدو رب کہے میں قریب ہاں تک فطرتی جی بات ہے جدو اوک ہی بنے تک قریب والے نو اوک اندر بلائی دے یا دور والے نو بولو جزاکم اللہ خیر او دی وجہ یہ ہے اے ہونے اسی آ رہے سا نا کاری عبد الرحیم سائی صاحب نال سا نا اسی ہیں سائی وال ٹپے تے وکیل آلے تو اگے نا اے وکیل آلے تو ساتھی جماعتی آئے بیٹھے نے اے تو آڑے تو اگے لنگ یہاں تے روڑ تے نا جی حضرت شیخ صاحب ایک بندہ بر لب سڑکی بلکل نا گبرو جوان جے بندہ تے اینج لمح بھیا اسی گڑی دے بریک لائی میں کہے یار پتہ کری کاری صاحب یہ اتر ہے سی بھی ساڑے ڈرائیور بھی وہ پہلے تھے ہمیں لگے بندہ کدھر یہی ڈیتھ ہو گئے یہ بندہ فوت ہو گئے کدھر کوئی روڑ تے جانتے ہیں کوئی ٹکر لگی ٹرک دی ہے کوئی حاصل تے بندہ مار گئے تے مارانوالا نکل گئے لیکن جو تو اتر کے نیچے گیا ویکھیا میں کاری صاحب نے کہا ہی حلاؤ میں آپ اتر گیا حلائے والا احساس ہوتا ہے سی میں کہتے بندہ تھے ٹھیک ہے کوئی زکم زکم ویک کیا کوئی خون سٹھ پھیٹ کچھ بھی نہیں اور پھر کاری صاحب نے پچانا ہے کہ اے جی اے فلانی جگہ تینا دکھا رہے تھے بندہ علاقے دی ہے اور پھر اسی چونکہ پہلے 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 پہنچے آسی ہو کدھرے ساڑھ دو پہلے گی ڈگے اسی اور پھر انا دکھارے تلاکی تی بندہ اکٹھے آگے اتو جڑے بندے آنو سانو پچھن کی ہویا کمیں کی ہویا بالکہ ایک دو تا سانو کہنے لگے مولویوں تسینو کیتا کی یہ اے نیکی تا زمان نا جی آج کال اللہ میں کہا اسی اے کیتے بے وے کے تے بریک لائی تے تھلے اترے ہاں تے کیونکہ اسی پہلے پہلے تے پہنچے آن تے جڑا قریب ہوئے اگلے نو بھی کوئی پرشانی ہوئے تے انو آواز مار دے منو جنو کوئی لوڑ ہوئے سردار صاحب تشریف فرما نے اے میرے سردار بھی نہیں نا ہم بھی دن تا سردار ہے تے میری جماعت دی بھی سردار ہے میں انہیں روکیسٹ کران گا محترم عزیزی صاحب نو تے میں چاہ جائے کہ کوئی مسئل ہوئے تے میں فون گھما چھڑا سرگو دے بندے کانگے بیٹھا ہے ایتھے میں اے جنیا شخصیات کولنے انہیں انہیں آندہ تے ہو دے پچھا فون پہ کر دیں انہیں آندیاں کر دیں پہنچ دیں مسئلہ معاملہ تے کر دیں گا لون جی پوک جائے گی اس واسطے رب قریب ہے پکارنا بھی قریب آلے نو چاہی دے کوہ سبحان اے جلسے پروگرام جنہیں ساتھیاں تاون کی تے انہوں نے دعا ماں کرنی نے کئی منو فرما رہے سن شروانی صاحب بھی حکم فرمایا ہے تو مقصد دعا ہوندہ ہے دعا دیاں موٹیاں موٹیاں دو قسمہ کر لو علماء شیوخ تشریف فرمانے ایک ہے دعا عبادت اور دوسری قسم کر لو دعا طلب دعا عبادت اندر نماز دعا ہے روزہ دعا ہے حج دعا ہے زکاة دعا ہے عمرہ دعا ہے قربانی دعا ہے جہاد دعا ہے کتال دعا ہے تلاوت دعا ہے سخاوت دعا ہے نیکی دعا ہے کہو سبحان جتنیا جملہ عبادات نے نا اے ساریاں دعا ہی نے روزہ دے اندر جدو افتاری کر دے ہو تکی منگ دے ہو رب کھولو افتاری ٹیم دعا ہی منگ دے ہو نا اللہ تے جدو حاجتے جاؤ تواف دے دوران عمرہ کرو اوٹھے بھی دعا ہی منگ دے ہو اور اسے طریقے نال تُسری جدو نماز پڑھ دے ہو تے نماز کیے ملکوچی بولو تُسری سارے پڑھ کے بیٹھے ہو نا جے جے پڑھ یہ دے پھر بولو ماشاء اللہ نماز کیے دعا ہے اے کی پڑھ دے ہو نماز دے اندر اہدین السراط وال مستقی سراط اللہ زینہ آنامتا علیہم غیر المکذوب علیہم وال الظالین آمین یہ دعا ہے لیکن نماز دعا ادھے واسطے بن دیئے اگر لیکن بندے میں ایک مسئلہ پوچھے اوہ ساکھے جی تواڑیاں مسئلہ دے اندر تُسری مولوی جڑے ہو اہل حدیث وابیاں دے تُسری فرض نماز دے بعد اجتماعی دعا نہیں منگ دے میں کہتے تُسری جڑے ایسی دے منگ دے آن میں کہتے تُسری نماز دے ویچ نہیں منگ دے تاں باچ منگ دے ایسی نماز دے ویچ منگ لینے باچ ناوی منگیے تے خیر انہیں کہے جی کیویں میں کہتے تُسری فاتحہ پڑھ دے ہی نہیں امام مگر تے ایسی نماز دے بھی دعا منگ لینے اہدین السراط وال مستقی ساڑھی دعا ہو جاندی ہے سراط اللزین انعمت علیہم غیر المقذوب علیہم ولزوالین آمین اے جملہ عبادات دعاوان ہے اور دوسری جڑی قسم دعا دی میں ارز کی تینا دعایں طلب او دندرے ہوندہ ہے کہ جو بندے نے کوئی حاجت ہوئے کوئی اللہ کو شاہد طلب کرنی ہوئے مطالبہ کرنے ہوئے سوال کرنے ہوئے مثال طور دے دوسری آن دے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں اللہم اغفر لی ہے جی اللہ عمر زکنی یا اللہ میرے رزق دیں اللہ میرے کام کر دیں ہے جی اللہ میرے بیٹا دے دیں اللہ میرے عمرہ کرا دیں اللہ میرے نوکری لگوا دیں اللہ میرے فلانا کم کر دیں یا اللہ میرے کاروبار بہتر فرما انہوں ہا دنے دعایں طلب یعنی اللہ کو لو منگنا ٹھیک ہے اور چونکہ سیرت تو یہ باتیں حوالے نال پرگرام ہو رہے نا تے میں عرض کرن تے حق بچا دیں موگا میرے مشایخ علماء قائدین تشریف فرمانے اے جیلی سیرت پاک ہے نا سیرت 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 پاک کیا ہے سیرت کس کو کہتے ہیں سیرت مانی کیا ہے سیرت کا قرآن نے بیانے کی تا سیرت حل اولا سیرت بمانی حیت حالت کیفیت اور نبی علیہ السلام دی کیفیت کی نبی علیہ السلام دی سیرت پاک کیا ہے ساری زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھلو قدم قدم تے کملی والے دی سیرت دے اندر دعاواں جھلک دیا نظر آ رہی ہیں دا آپ سوندے اللہم بسم کاموتو وآہیہ اللہ اللہ جاگ دے تے الحمدللہ اللہ زی کھانا کھان دے تو اللہ بسم اللہ وآہ برکت اللہ اور کھانے دے بعد پھر الحمدللہ جنہوں آدھی اندر پڑ دے آؤ جنہیں آدھی میں پڑھان دا جاندہ ماں پرگرام مدہ مقصد بھی اصلاحی ہوندہ کچھ لے کے جاؤ اہمیں چول کھا کے پھر پھر کے رفریشمنٹ کر کے چلے جاندہ نام پرگرام نہیں ہوندہ پرگرام با مقصد بن جائے کچھ توجہ میرے علم فرماؤ دودھ پیتے آپ آپ دی سیرت دیکھو نا جدہ دودھ پین دے اللہم بارک لنا و فی زدنا من صبح و شام تے اذکار مسنونہ دعائیں مسنونہ ساری چیزیں آپ مسجد داخل ہوندے تو اللہم مفتہ لی افوابہ رحمت کا نکل دے تو پھر دعا بیت الخلاج جاندے بسم اللہ اللہم انی عوضو بکا من الخبث والخمائز اور جدو بار تشریف لے آن دے فاراغت تو آپ تکا دے حاجت تو پھر دعا پڑ دے غفرانہ کا اور اسے طرح آپ نے قدم قدم تے دعا پڑی ہے دعا منگی ہے اور اپنی امت نو تعلیم بھی دیتی ہے سبق میرے نبی دی سیرت سیرت دعا ہی نظر آ رہی ہے بلکہ آپ دی ہی سیرت نہیں بلکہ حضرات گرامی تمام انبیاء اکرام علیہم صلات و سلام دیا زندگیاں اور سیرتاں اگر قرآن پاک اندر پڑیاں جان تے سارے نبییاں دیا زندگیاں اور سیرتاں دے ویچ دعا جلک دی نظر آ رہی ہے حضرت آدم دی دعا قرآن بیان کر دے ربنا ظلمنا نفسنا وعلام تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین حضرت نو دی دعا قرآن بیان کر دے رب لا تذر علال ارض من القافرین دیارہ حضرت موسیٰ دی دعا قرآن بیان کر دے رب انی لما انزلتا علی من خیر فقیر حضرت ابراہیم دی دعا قرآن بیان کر دے حسبی اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النصیر حضرت عیسیٰ دی دعا قرآن بیان کر دا ہے من انساری للہ پڑیے قرآن پاک حضرت موسیٰ دی دعا رب شرحلی صدری تمام انبیاء اکرام علیہم صلات و سلام دیا زندگیاں چو دعا جلک دی نظر آ رہی ہے اور نبی علیہ السلام دی سیرچ چو دعا جلک دی نظر آ رہی ہے اور آپنی امت نو قدم قدم تے دعا دی تعلیم اور تربیت دے کے گئے کھین اور امت دا ناتا تے رابطا تے لاؤ راب دے نال جوڑ لگوان دا سبق اور درس دے کے گئے کھین اور مل کے بولو نبییاں دا وی عقیدے اور حسین دے باب نانے دا وی عقیدے پاک زرہ دے باب دا وی عقیدے اور اہل حدیث دویے پیغام اور عقیدہ اور مسلک اور منحجے کہ نبییاں رسولہ پیغمبرہ چھوٹے ہیں بڑے ہساری کنات حتیٰ کے چرند پرند کیڑے مکوڑے انساننا ہیوانا پکھوانا پرندیاں سارے جہاننا دیاں بولیاں جانن والا تے دعاوان سنن والا کہونے سارے نہیں بولے جد ایمان سجاد کھڑا کر کے بولو کہونے اللہ تنہوں جزائے خیرتہ فرمائے توڑی گوائی پہ گئی ہے اللہ کیوں ہتھ کھڑا میں کروانا تکلیف محسوس نہ کرنا ہو دی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسینچ لکھے دن کی عمد زبان گنگ ہو جائے گی مور لگ جائے گی ہتھ کلام کرنگے اور بول کے ہتھ کہنگے کہ یا اللہ اے شیروانی صاحب دے جلسے تے انا ہتھنوں کھڑا کر کے تیری توہیدیاں گوائیاں دیں دے رہے اس واسطے ہاتھ کھڑا کر کے کہو کون ہے ایک اللہ ہے اللہ تے کئی بندے جڑے نینا اور راب کو لو منگنا اس لئے چھاڑ دیں دے نے تمہید خلاص تقریر ہوں دی میں انشاءاللہ مڑ بن جاواں گا اگلے سال جلسے تاہی دعاویں دیں دے رہے گا اللہ کئی بندے راب کو لے اس لئے ان مندے آن دے رسی دے مارے ہی بڑے آنگ گناہ گار بڑے لوجی اسی راب کو لو کیڑے مو نال منگی راب نے نا منیا اسی تکاہ بیٹھے راب نے نا ساڑی منیا اسی عمرے تے گئے راب نے سبا شاو جنادیاں منیا سنیاں جا دیا سن اوہور ہستیاں سن اسی تے بندے ہی بڑے ماریاں کتے ساڑی راب مندے اچھا کہیں بندے پھر اس مخالتے دے شکار ہو جاندے نے آن دینے جی فلانے جڑے نیک بزرگ تے ولی نے انہ دے وسیلے تے زریعے نال مننا گے نام پھر راب ساڑی بڑی چھتی مند لے گا اور کئی بندے ہاں دے آدم راب ساڑی مندہ سن دے نہیں ہے میں ارد کر رہے ہیں علماء مشیق میرے دائیں میں سٹے تھے جب میں غفیر ہے اللہ دے بندیاں اے کس نے تنوں غلط راستے تے لگاں دیتا اور کس نے تنوں وہ رکھلاں دیتا اور کس نے تنوں گمراہ کر دیتا رب بندے یا ایوہل نسانو ما غرر کبی رب کل کریم کہو سبحان اللہ 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 موسم بڑا پیارا ہوگے کوئی گرمی حبس نہیں رہی تھنڈی تھنڈیا وہاں چار رہی ہے ماشاء اللہ تے قرآن پاک دیوی بہار لگے گی ذرا اچھی کو سبحان اللہ فرمایا اے انسانا تے نوں رب کریم کلو کنے گمراہ کر چھڑیا اور کھلاں چھڑیا اللہ اللہ رب نوں پکار آتے سہی پچھا رب دے دربار نوں چھڑ کے کیڑے پاسے جا رہے ہیں اللہ اللہ اور کون رب ہے اللہ میں ارد کرنا چالا او تے او رب او تے او رب او تے او رب جاگنا توجہ رہنا او تے او رب جڑا شیطان دیوی قبول کر لیندے انہوں تھوڑی سبحان اللہ کھیوی چکے ہیں بندے خیر وحابی انہوں سارے ماشاء اللہ ایک جملے لفظیں پکڑ کر دیں انہوں نے بڑی اچھی بات ہے اللہ 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 اے تحقیق دا مادہ اللہ نے ساڑھی جماعت نو بخشیا ہے اللہ وگرنا دوسرے پاسے ایسی پھر کے ویکھ لیا اور پھر پھرا کے آن کے ویکھ لیا اس نتیجے تے پہنچ گئے کہ دوجہ پاسے کوئی تحقیق نام دی چیز نظر نہیں آن دی بلکہ دوسرے پاسے کیا ہے جناب اے در تے او در تے دائیں تے بائیں تے سجے تے خبے اے سٹے جنو شرف حاصلے اے تھے راب دا قرآن چل دے کملی والے دا سچا فرمان چل دے اللہ اللہ اے ہونو میں کیا ہے نا رب شیطان دیوی کو بول کار لئے دے کہیں بندے تھوڑی سو باندھ لاکھی کیوں انہ دے دل چے گال لہا گئی کیونہ شیطان علی گل کے میں سرفراد ہے در کی دی جاندے او علماء تشریف فرمانے انہ نو تے ارد کرن دی ضرورت نہیں تے سہب علم نے تو انہو گزارش کرنا چاہنا جتو رب نے فرمایا کہ اس جدو لے آدم سیدہ کرو آدم نو فسجدو اللہ ابلیس سارے سیدہ کیتا پر ابلیس نے نہ کیتا انہیں کہا میں آلہ اے ادنے اے خاک چوے میں آگ دے شولے چوہاں تے اے آج پہ بندے تے میں دے چو عمر جو بھی وڈاں سروس بھی میری بوتی اے بابتاں تے کمائیاں میں دے گے کہ میں جھوک جاواں رب نے فرمایا انہو نو ایک منو ایک جدہ حکمیں کہو صبح انہیں کہا میں نہیں جو ملنی اللہ اللہ رب نے فرمایا فاخروج نکل جا انہ کا رجیم تو مردود ہے لئین ہے لانتی ہے دھدکار گئے نکل جا دفع ہو جا دور ہو جا چلا جا اللہ اللہ اوہ تو شیطان کہنے لگا یا اللہ میرے نال زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ایک نہیں میرے نال تن ظلم کر رہے ہیں ایک تے اے ہے کہ چلو میں تیری ایک نہیں ملنی ہی تے میری ساری کیتی کر دی خوف آ چڑیے دوسری اے ہے کہ اے میرے تو ادنا ہے میں آن لہ میں نوی دیکھے جھکوا رہے ہیں اچھے چلو انج کار جن میں نو رجیم لانتی بنا کے دھدکار ہی رہا تے پھر میری ایک تے من لے ایک تے من لے رب نے فرمایا بول کی منوانا چاہنے انہیں کہا رب انظر نی اے میرے اللہ میں تیرے کلے دعا کر دا رب نے کیامہ تک دیتی مولت شیطانو کی نہیں اور تھوڑا بول دے کہ شیطان رب تو ڈاڈ ہو کے لگا پھر دے رب نے ایدی منی ہے ایدی منی گئی ہے تیتائیٹ ہیل دیتی گئی ہے ایدی رب نے سن کے قبول کی تیتائیٹ لگا پھر دے اور کیامہ تک رہے گا ایدی اندر میرا توڑا امتحان ہے رب ویکھنا چاندے کہ شیطان دے کڑے نہیں تیرہ ماندے کڑے اللہ اللہ تیجڑا رب شیطان دے بھی بلن دے اللہ تو تے کملی والے دا امتییں کہو سبحان اللہ 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 آئیے موزے سامین تو جو فرمانا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِ آنی فَإِنِّ قرآن پہ کندراب نے جتے بھی سوال دا مسئلہ بیان فرمایا ہے مالے کے کہنات نے کملی والے نو ارشاد فرمایا جدو بھی مسئلہ پچھنواستے دنیا دی سی سوال کرنواستے دی سی تیرا فرماندہ سی کل کملی والے محبوبا انا دے مسئلے دا جواب تُسی دے دیو کوہو سوہا انا نو دس سو دس سو انا نو مسئلہ دس سو انا دا جواب دیو سوال دا اللہ اللہ کتے لکھئے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِ انی فَإِنِّ قریب آؤ دردلال تے غور فرما دے جانا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وَإِذَا سَلُونَ اَنِ الْأَحِلَّ کملی والے محبوبا توڑے کلو سوال کردنے ایسے چندے بارے کل تُسی فرما دے او ہیا مواقی تُلِن ناسے والا حاج اے دنال وقت دا پتا چلدے تے حاج تُسی نا دے جواب اندر رشان فرما دے ایک اور مقام قرآن پاک دا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ایسے لون کملی والے محبوبا توڑے کلو آکے سوال کرنے کہ اللہ دراستے اندر کی خرج کریے کل مان فاکت من خیر فالل والدین او محبوب پیارے نبی جی تُسی نا دے جواب اندر اعلان فرما دے اگر خرچہ کرنا چاندے او تے اپنے والدین تے خرج کریا کرو اچھی کو سبحان اللہ اجڑا مام باب دا خاتے میں او کہے اچھی سبحان اللہ تے جڑا رن مرید اے نا رن مرید او پاوے تو سبحان اللہ نا آکے اللہ اللہ آج کال بی بیاں تے خرج رن میں ایک خلاف نہیں لیکن جیڑے والدین تے بی بیاں ترجیح دین والے ریجسٹرڈ رن مرید انہوں قرآن پاک وال خور کرنا چاہی دے بچیاں تے خرج کر دیں اللہ اللہ انگریزی سکولانچ پڑھان دیں اللہ اللہ پنٹا پوشنا لے کے دینے رکشے لوا کے دینے ٹویشنا لگا کے دینے موٹر سیکل تے موبیل بچے نو لے کے دینے اللہ اللہ یو پی ایس لگوا کے دینے خرچہ دینے سارے کم کر دیں تے جی بڑی ماں کیا چھڑے وڈی را پیو کیا چھڑے پتر میں دوائی لینی ہے میں نو لوڑے میں تین نو ملن جانے تے مینو کوئی جیب خرچی چاہے دیں اللہ اے اببا میرے بچے پڑھ دینے خرچے پورے نہیں پوندے مائے ہون توں آرام کر توں کہ تے آن جان جو گئی ہیں توں روز دینیاں لٹو ری ہوئی ہیں والا میری تنخواہ مسے کاردہ خرچہ بل آگئے نے بچے پڑھا رہے ہیں پڑھائیاں کردہ پیا او پائیو نو جوانو رب قرآن اندر فرمان دے محبوبہ نا نو جواب دیو کل ماں انفاقتون اگر تسی خرج کرنا چاہ دیو من خیرن نیکی واسطے فلیل والدین پھر اپنے ماں باپ تے خرج فرمایا کرو اپنے والدین تے خرج فرمایا کرو آدھنا تیسری دلیل تے قور فرمانا اے رب دا قرآن پیا پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا یا سالون ناکا نلماہی دا کملی والے محبوبہ توڑے کل سوال کردینے بیبیاں دے ان ایامیں مقصوصہ دے بارے جن اندر بیبیاں نو نماز دی رخصہ تون دیئے میں وضاعت اندر نہیں جاوا گا میری امائیاں بینا کسیر تداد اندر سماعت فرما رہیانے کل کل میرے مابوت اسی جواب اندر فرما دے او ہوا آزانہ او تکلیف دے نا پاکی ہے فات تازل ان نسان فلماہی دا ان ایام دے اندر مرد جلے شادی شدہ حق دا اعلان پیا کردہ فرمایا یسا لو نا کانیل خمر والمائی سیر اس سوال کردینے شناب اور جوئے دے بارے کل تسی فرما دیا فیہ ماں اثمون کبیر ایک کبیرہ گناہ ہے و منافیو لنا سوڑا بوتے دندر نفع بیاں جاندے بندہ جوہ جیتے جاندے تے نفع جاندے تے خوشو جاندے لیکن میرے مبوبنا لیونڈ پانچھ ڈونا و اسمو ہوا ایک دنیا دیار دی نفع دینا لوئے دا گناہ جڑے ہو بہت زیادہ زبرداستے اور گناہ بڑا وڈاک ہے یعنی آرد کرن دا مقصدے اگر میں دلائل آرد کردہ چھوانا تے ختم اندر نہیں ہو سکتے اے رب دا قرآن پیا پڑدہ تے حق دا اعلان پیا کردہ فرمایا یسا لو نا کانیسات یا نا مرسا فی ما انت من ذکرا الہا رب کا منتہا مبوبا کیا مد بارے سوال کردین یسا لو نا کانیلزل کرنین یسا لو نا کانی روح ارد کرن دا مقصد ہے امبار نے کتاب و سننا دندر دلائل دے جتے بھی قرآن پاک اندر سوال لے کیا یہ دنیا میرے نبی نورہب نے فرمایا تُسی جواب اندر ارشاد فرما دیا اے واحد مقام رب العالمین دا قرآن پاک اندر یہ تے رب نے فرمایا کملی والیا جدو میرے بارے سوال کہن تے تو انو کل فرمان دی لوڑ نہیں ہے میں رب آپ تو اعلان کر رہا تُسی بھی سن لو مبوبا تے بھی سن لین انہیں قریب سنیا میں رب تو اڈے قریبا اے تھے کدھی آواز آئیے اچھا اچھا ماشاءاللہ عزیز صاحب نے میں کے کوئی دوست آرے کی کوئی اچھا 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 ماشاءاللہ بیٹھ جو بھی جگہ ہے ماشاءاللہ نوجوان آجو بیٹھ جو گے بیٹھ جو گے توجہو فرماؤ اللہ آج کال جل سے درسان وہیں مطلب ویم پیچان دینے حالات ایسنے نا ملک دیکھ اللہ اکبر کدھ رہے کوئی جناب شور کو ڈر لگ دے کدھ رہے کوئی پٹاکا نہ واج جائے کوئی دھماکا نہ ہو جائے کوئی اندھا نہ آیا بیٹھو یہ تو جو ہے تو اڈی بھی رہ لے پاس ماشاءاللہ رب فرمارے محبوبا جدو میرے بارے سوال کرن کے رم کتھے فائنی قریب رب آپ پہ دست دینے کہ میں قریب آؤ درہا سن دے جاتو جو نال تی رب العالمینو پکارنا ہے کیسے انداز دنال پکارنا ہے اور کیسی محبہ دنال رب نو اللہ امید دنال لگن دنال ذوق دنال شوق دنال عقید دنال یقین دنال رب نو جدو دو پکارنگا اللہ تکڑے انداز دنال پکارنا ہے آساندہ جی گل سرفراد ہے در دنوں سنانا چاندہ ہے نا ایسنا رب نو آجا ماریاں کارا اپنے عملاتے ماننا کیتا کر نمازنا روزیں تے ماننا کیتا کر حج عمریں تے ماننا کرے کر ایچی ٹی ٹو پیالے مولوی دی خود دیج مار دیو ایجرہ سامنے بیٹھے ہیں دکھو تالے بلا میل لیکن سوندے پہ او میرا پتر جاگ کے بیٹھ فرنٹ سیٹ تے سونا منہ ہوندے اللہ 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 توجو میرے لے پاس سے کر ماشاءاللہ اللہ اکبر آؤ درہ سنو تو جو فرماؤ ماشاءاللہ اللہ اللہ عملاتے مان نہیں کرنا گر مان کرنے تے رابدیاں فضلاتے کرنے گاج کے کیا سبحان اللہ رابدیاں فضلاتے مان کرنے اللہ اللہ دوسری گزارش بھی نالی ادکردہ جمع بھائی شفاق صاحب سمات فرمانا تو اڈی نظر کرنا چاہنا اللہ اللہ سنو سنو مان نہیں کرنا چاہیدہ اپنیاں جداداں دیو تے مان نہیں کرنا چاہیدہ اپنیاں اولاداں دیو تے مان نہیں کرنا چاہیدہ کوٹھیاں کاراں فسلیاں تے بنگلاں دیو تے سونے جاندی ملازمتاں تے نوکریاں تے پیسے ہیں دو تے مان نہیں کرنا چاہیدہ اگر مان کرو تے اللہ دیاں فضلاتے مان کریا کرو فقر تکبر نہیں کرنا چاہیدہ اللہ اللہ تائیں تے کہن والا اے لے دل لاندائے اچھا اچھا نام رکھائی تے اچھے دے مو آگے نیوہ ہو کے روے محمد تے تتیوانا لگے عملہ تے مان نہ کر بالکے راب دے سامنے اس طرح آجی نال محبت نال گزار شاند کرے اکار تینوں حیدر سے کھانا چاند ہے کہ اکار آس رب دی میں لائی بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا گاجگے کو سبحان اللہ مونتے ماشاءاللہ پنڈال بھر گئے سجے کھبے او آخر تک تا حد نگائی تمہا ہے سنو توجہ دنال رب دے سامنے اردان کیوں کرنیاں نے خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا کہنا کی رب نو ارشاد یا رب ہینے یملا تو خالی پل لے پر تیڑی رحمہ دے بلے بلے تیڑی رحمہ دے بلے بلے کر کے سونا اے ذکر تیڑا میں گالے اپنی بنای بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا شیر سوانا تو جو میرے لے پاسے کرنا قرآن و حدیث سنو اساہ منیاں پاک پتن دے لاکے دیندارا اعلان کر کے جانا چاندے صرف راض ہے در مسلک دا پیغام دے کے جانا چانا تو جو کرنا کتابو سنت نو اساہ منیاں رولا پایا اے میں دل دے انیاں اچھی کو سبحان للا رولا پایا اے میں دل دے انیاں اوہی آقا اوہی داتا اوہی آقا اوہی داتا اوہ جنت ارشا والا داتا اے زرہ سجا ہٹ چکے کاو داتا کاؤنے اللہ اللہ جد لاہور والا داتے اوہ پاوینہ ہٹ چکے جڈا ارشا دے رابنو داتا من دے اوہ ہٹ چکے کاو داتا کاؤنے اللہ اللہ کس نے کوئی اپنی سرکار بنایے کس نے پاک پتن کسی لاہور کسے ملتان اندر لیکن ساڑا کی پیغام ہے کتاب و سنت نو اصاہ منیا رولا پایا اے میں دل دے انیا بھئی رولا پایا کہیا دل دے انیا اوہی آقا اوہی داتا حیدر مقدی مقعی بیٹھا آس رب دی میں لئی بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا آخری شیر بڑا قابل تو جو ہے اللہ اللہ پچھانا کے منکر نکیرے بلال عزیز صاحب دیندہ ترخواست کر شیر کرنا چاندہ ماں کاری عبدالعیم صاحب تو جو فرمانا وکیل والے دنوں جوانوں تو جو کرنا اللہ اللہ موترم سردار صاحب دعا فرمانا پچھانا کے منکر نکیرے ارزاں کرے سی ہے در فقیرے ارزاں کرے سی ہے در فقیرے اوہ پچھانا کے منکر نکیرے ارزاں کرے سی ہے در فقیرے کیا لکھیاں حمدان میں پڑیاں حمدان لکھیاں حمدان میں پڑیاں حمدان کر کے اے ہو کمائی بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دے میں لئے بیٹھا رب دا قرآن پہ پڑ دا پارا دو جا سورے بکرا حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا وائزا آسا لکا عبادی فرمایا جدو میرے بندے میرے بارے سوال کرانتے مبوو تسین فرما دے او میں اونا دے قریبا تے دعا اوستان شگر کلو کرا سکتا ہے امام مقتدی کلو کرا سکتا ہے ماں باپا پنی اولاداں کلو دعا کرا سکتا ہے بڑا چھوٹے کلو کرا سکتا ہے عالم جیل کلو دعا کرا سکتا ہے اگر ہے تو جو تمیار کرنا چاہنا میرے موز سامین حتیٰ کہ نبی اپنی امت کلو دعا کرا سکتا ہے دلیل چاہی دیئے سیل بخاری جو عرض کرنا چاہتا ہوا اللہ دے سنے نبی نے ارشان فرمایا جدو ازان اور یو وینا ازان سنو تے دا جواب دےو تے جدو ازان مک جائے تُسنی جواب دے رہونا تے دے بعد اپنی نبی دے حق اندر دعا کرنی ہے کیڑی دعا نبی دے حق اندر کر دےو وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودَنِ اللَّذِي وَعْتَا وَبَعَثُ مَقَامًا اوئے امت نبی واسطے دعا کر سکتی ہے نا جنہیں سمجھے تے دوجی دلیل نالی آرہی ہے اللہ سیدنا امیر عمر روچی کہہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ جدو جان لگینے عمرہ کرنواستے بیت اللہ دنیا زیارتہ کرنواستے میرے پیارے نبی نے فرمایا پیارے عمر یا او خیہ او میرے پہو او میرے پہو او میرے پیارے بھائی جان یا او خیہ سنو سنو عمر پہو گال سننا میرے پہو گال سننا حضرت عمر روکائنے جی میرے نبی جی حکم ہوئے آڈر ہوئے اللہ اللہ کی فرمانا چاند میرے نبی نے فرمایا خدا خیر کرے جدو پہنچائیں گا مکہ دندر جدو پہنچائیں گا تواف کر رہے ہوئے گا نا جی آقا فرمایا جدو حجر سو دے بوسے لیں گا تے حتیم تے ملتظم دے سامنے ہوئے گا نا تے راب دے کلو دعاواتوں کرنیاں نینا جی آقا فرمایا عمر پیاریا اپنیا دعاوات دے اندر میں نبی نوی یاد رکھیں کہو صبح اپنیا دعاوات دے اندر میں نبی نوی یاد رکھنا ہے حضرات عمر پھر آئین اللہ دے سنے نبی واسطے دعاوات مانگ رہنے اللہ اللہ تے خود جناب عمر واسطے خود جناب عمر واسطے اللہ دے نبی نے دعا منگی سی اور میرے نبی نے کی دعا منگی سی فرمایا اللہم اعزل اسلام بے عمر بن الخطاب عمر بن الحشام اور شادی عرب اسلام مجھتا فرما دے عمر دے دے عمر دے دے اللہ پھر رب نے کملی والے دیا دعاوات کو بول فرما لیاں تے جناب عمر اللہ نے کملی والے دیار بنا دیتا کہو صبحان اللہ کملی والے دیار بنا چھڑے نا پھر تائیں تے جناب عمر دے بارے میں ہر جگہ اعلان کرتا رہنا میانا آئے عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل داتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں او میں بسم اللہ کرا صدقے قربان توڑا زاؤں کس قدر ہے پاک پتن والے اللہ اللہ اس جلسے پر غرام جند رہا اس وقت تک بیٹھن والو اور بغیر کہن دے ہاتھ لے رہا کہ سبحان اللہ کہن والو اے منو پتہ لگ دے سہا پا دے دیوانے تے عمر دے پروانے بندے بیٹھے ہوئے نے اللہ اللہ عمر میرے نبی دی دعاں ہے تے عمر نو میرے نبی اپنی دعا لی فرما رہنے کہ میرے حق اندر دعا کرنی ہے اے او عمر جدے بارے حیدر نے پورے ملک اندر دھوم پائی ہے میں نہ آئے عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل داتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کل داتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کل داتاں اے پتہ لالی ماما تو جانو فیدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلا والے حیاء کر دے عمر دا چنگیاں نسلا والے حیاء کر دے صرف راد ہے دردی ساری تقریر باوی نہ یاد رکھیں لیکن اے جملہ اللہ دیتا دعوا سے میری زنگی دمیشن تے گینہ ہے انہوں نہ بھولائیں اوہ امبو تا حلالی ماما تو جانو فیدا کر دے اوہ مردہ چنگیاں نسلا والے حیاء کر دے اوہ کمی آپ دیکھا وڑنا اپنیاں اوقاتاں امر امر ہے امر امر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ اگلے شیر تے گول کرنا اوہ امر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے اللہ اللہ تقریر میں کر رہے ہیں آدھے پانی ادھر پیوائی جا رہے بلی میرا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ جزاک ملاخر بھیجو تشریف رکھو ماشاءاللہ علماء اکرام میرے خلے کھانے دے دفتر کھانتے نعرہ تقریر نعرہ رسالت شان صحافہ شان صدیق عبو بکر شان صدیق عمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے مزے سامین اللہ اکبر جزاک اللہ خیر بارک اللہ اللہ برکتہ تعاف فرمائے اللہ اللہ چلو کم ات کم اللہ جزائے خیر دے انہیں تو انہوں ہی جگہ چھڑے تے منہوں ہی ساں گڑا چھڑے دویں کم ہو گئے نا نعرہ نال نال نالے دوسری جاگے نالے میسہ کر لے ہوئے مہینہ جمیں ایک بلی او دلہ جماعت قرآن لگا نا اگے کھیر رکھی سی لیا کیوں پہلے نماز دا کم مقالی پھر کھیر کھا لے ہو گئے خیر اگے پہ اسی اللہ اکبر اے نماز نہیں تی نا تے او دو بلی بھاج کے آگے کھیر نو پہ آگے او مولوی کیا وی ہون ایک ہی ہے تے میں تا نماز پڑھا رہا ہاں تے او کھیر نو بلی پہ آگے انہیں کون کران کی او پڑھ دا پڑھ دا نا کرت کردہ کردان دے لا تکرہ بہا دے شش 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 شا جا رکھ حش 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 شا جا رکھا ہاں تے مقتنی کیا مولوی جی ایک ہی کیتا جنہیں مانچ انہیں کہ لے نماز بھی پڑھا لیے تے کھیر بھی بچا لیے تے بلی بھی بچا لیے مانچ اللہ 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 انہ نے اکتے تو انہوں چکا دیتے اگمینوں سا کڑا دیتے اللہ جدہ خیر اطاف فرمائے انہوں نے توڑی تو جو ہے میرے اللہ مانچ اللہ اللہ سنا تو جو جناب عمر رضی اللہ عنہ دے بارے میں کو دارشات کرنا چاندہ اوہ امر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے امر نو جان سن جان دے دنیا ساریے اللہ اللہ آدھرا سنو میرے بھائی میرے نال چلونا اللہ اکبر سرگو دا نہیں میرے سرگو دے دے قریب پڑھو جنگ دندر چلے جاؤنا جنگ شہر دندر بابی عمر ایک جگہیں بابی عمر دے قریب ساڑی مرک دے جامعے مسجد الحدیث موجود ہے اور اس مسجد خزانچی چودری خلیل و رحمان صاحب ہوت ہو گئے اللہ انہوں نے کبرتے کروڑا رحمتہ نادل فرمائے انہوں نے منو فرمایا کہ جمعے دا ٹیم دے میں کھا درس رکھ لو تقریر کرا لو آکھے نہیں جمعہ ہی پڑھا ہاتے جمعہ ہی دے نا خیر میں جمعہ پرانواز سے چلے تھلے مار کیٹے دکانہ نے اتے مسجد بابی عمر جنگ شہر دی اندر سارے جماعتی ساتھی بیٹھ گے چاہاں پی رہے ہیں آدھے کہنے لگے اے جڑا چوک یہ دا نام بابی عمر ہے ایتھے آگے نا بیلی کون آگے آہ اللہ برکت دے گلد پہنچ گئے نا اللہ کہیں بندے میرے غور کے کڑے بیلی آگے نا بیلی آگے آگے تو تے بابی عمر لکھے ہویا اللہ 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 آگے آگے اونا جناب کے آگے اسی تو نہیں لگنا چاہاں دے پولیس رہنجر انتظامیوں والے نو پرشان کرنا شروع کر چھڑیا اوہ کہنے لگے پھر اور پاسے چلے جاؤ کہنے لگے ساڑا روٹے ویلے سانسیدر دے نا انہیں پھر کیوں میں لگاؤ گیاں دنے اے اوٹے بابی عمر لکھے نا جتھے اے لکھ ہوئے اسی لنگ نہیں سکتے سانوی اس ناں کو لو بڑا ڈر لگ دے کوئی کپڑا پا دے کوئی بیندر پا دے ہونا اللہ اللہ میں پھر اوٹھے جمیں دندر گل کیتی میں آدھ گیتا میں کہا جھنگ والے ہوں آج دی گل نہیں ہے کملی والا صدیاں پہلے فرما گئے ایسی لوگوں جتھے عمر ہوئے گا گلی اندر شیطان اور رائی چھڑ جائے گا شیطان اور رائی چھڑ جائے گا تائیں تھے میں کہہ رہا ہائے عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کلزا تاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا نام کفر تے بھاریے عمر نو جان سن جان دے دنیا ساریے ہائے عمر نو نہیں پیچانیاں کالیاں کھنڈ راتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں حیدر نے آخر سے عرض کیتا ہے میں آنا فخر تکبر رب نو مولو نا بھاندائے نیوہ بوٹا فل نو جاندائے جھکیا ہویا بوٹا فل نو جاندائے اوہے یاد کرے سین حیدر دیاں اے باتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں اللہ 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 جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی فرما رہے ہیں عمر جائیں گا اللہ دے گھار دن در تے میرے وہاں سے دعا کرنی ہے اس واسطے جدو دعا کرو جس وقت کرو اللہ دعا قبول کردہ ہے نا آؤں درہ سنونا اللہ معروف واقع ہے حدیث پاک دا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نا آئیے کملی والے دیکھو اللہ آدھی امہ بوبا میں مسئلہ پوچھنے تیمی عائشہ جواب اندر فرما دیا نے بی بی چلی جا میرے نبی اس وقت راہ فرما رہے ہیں دن انوا جاویں دن بڑا ہند ہے مسئلے پوچھنوا ستے راہ دہ ٹیمی میرے نبی انوران فرما لین دیو دن ان مسئلے پوچھ لیا جے اللہ اللہ تعالیٰ تے بی بی خولہ نے اپنیاں بچیاں نونا لے ہویا مسئوم دیاں نونا لے ہویا روک یارد کر دیا ایشہ بی بی دکھی بندے دی رات بڑی لمبی ہو جاں دیئے نیند نہیں آن دی پاسے پرد دیاں کروٹا بدل دیاں تارے گھن دیاں سکھیاں نو نیند آن دیاں نے دکھیاں نو کا دو نیند آن دیاں نے لہذا میں تے ہونے ہی مسئلہ پوچھنے میں کڑے پاسے جاں اللہ اللہ میرے نبی جاگ جاندے نے فرمایا خولہ کی گالے آن دیئے سنے ہیں میرے گھر والے نے میں نوئے جد لفظ بول چڑے میرے نبی فرما دنے جلی دندرہ میں طلاق چل دیا رہیے تے میں نبی اللہ دیوئی دے بغیر بول دا نہیں تے جا بتا کر رب نہ بلاوے میں کولو مسئلہ کر دا نہیں میرے مجھے سامین اگر توجہ ہے تو میں گزارش ارد کرنا چاہتا ہوں اور یہاں اس کانفرنس میں پیغام چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں میں کس کی بات کر رہا ہوں میں کسی پیر کی بات نہیں کر رہا کسی مولوی دیگل نہیں کر رہا کسی خطیب دیگل نہیں کر رہا کسی عدیب دیگل نہیں کر رہا کسی علامہ دیگل نہیں کر رہا کسی فہامہ دیگل نہیں کر رہا کسی محقق دیگل نہیں کر رہا کسے محدث دی گننی کر رہے ہیں کسے مدبر دی گننی کر رہے ہیں کسے مفسر دی گننی کر رہے ہیں کسے فقید دی گننی کر رہے ہیں کسے مجتہد دی گننی کر رہے ہیں کسے ڈاکٹر دی گننی کر رہے ہیں کسے پروفیسر دی گننی کر رہے ہیں کسے چھوٹے یا بڑے دی گننی کر رہے ہیں کسے جبے والے دی گننی کر رہے ہیں کسے کبے والے دی گننی کر رہے ہیں کسے جناب جماعت والے دی گلنی کر رہے ہیں ارے لوگوں اہل حدیث کا یہی تو پیغام ہے اہل حدیث کا یہی تو مشن ہے ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے ہمارا جینا مرنا اسی میں ہے اور یہ نوجوان یہی چاہتے ہیں میرے علماء یہی بتاتے ہیں ہماری مساجد کا مقصد ہمارے مدارس کا مقصد ہماری نوجوانوں کا مقصد ہمارے جلسوں کا مقصد ساڑھیا کانفرنس ہاں دا مشن ساڑھے درسان دا مشن ساڑھے جمعہ دا مشن ساڑھی تبلیغ دا مقصد کیا ہے ارے لوگوں جڑے بندیاں دینے جی فلانے بزرگ نے فرما دیتا فلانے حضرت نے کہا دیتا فلانے نے لکھ دیتا ارے تم کون ہوتے ہو اپنی بات کو دین بنانے والے اور تم کون ہوتے ہو اپنی قیاس کو اپنی رائے کو دین بنانے والے جبکہ آمنہ کے لال خولہ کو فرما رہے ہیں خولہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں بھی دین میں مرضی نہیں کر سکتا میں اس وقت دین کی بات کروں گا جب آسمان سے رب العالمین میری اوپر قرآن نازل فرمائے گے جدو نبی تے وئی نہیں ہوں دیسی آپ گفتگو فرما دے جدو دین دے معامل اندر کملی والا راب دی بھئی بغیر گال کو نہیں کر دا تے کون اندے جڑاکے فلاں نے لکھا ہے فلاں کہتے ہیں اور عجیب اسطلاوہ کڑھیا نے خدا دی قسمے بزرگوں سے سنا ہے علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی ما فرمائے یہ کیا ہے ایک ہم میں اس قینات کے اندر جو یہ کہتے ہیں کال اللہ وکال الرسول دعا کرو اللہ حدیث اور توحید دی دولت ہر ایک نو نصیب فرمائے اچھی آمین کو اللہ اللہ تے جڑویل خوالہ مئیوس ہو یہ پرشان ہوئی ہے نہ تو جو میرے لپا سے کرنا اللہ اللہ تے اپنیاں بچیاں دے سرتے ہاتھ پیرے نے بچیاں رو رہیانے تے اببا بکر رہیانے اپنے والدے خامدے اندر پرشانی بچیاں سن چھوٹیاں سن نا اللہ اللہ جدو مانے وے کیا کہ دیاں رو رہیانے اببا بکر کر رو رہیانے نے اللہ جو کر کے دو پٹے دینا رب با رب باکوو رب با رب باکوو رب با رب باکوو جی آیا حلن سالن مرحبا میرے شیق موتنم تشریف فرمانے اللہ ماں ہو تو ایسی اللہ اللہ جڑی اپنی دھیان دی تربیت کر لیے اب با نا کو ہن رب با رب باکوو نا تے حضرت خوالہ او تھی پریشان ہو کہ دل دیندر اپنے رب نو پکار دیا نے تو آ کر دیا نے آ دینے ارشان دیا رب با تیرے نبی بھی جواب دے دیتا ہے ہون تیرے بغیر دروازہ کوئی نہیں ہے اسے والے رب نے قرآن نا دل فرما دیتا کتے لکھئے اے رب دا قرآن پہ پڑ دا پارا ٹھائیاں سورہ مجادلہ ایتا پہلیاں حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا قاد سامی اللہ ہو کول اللہ تی تو جاں دلو کفیزاں جے ہاں واتشتا کیل اللہ اللہ نے سورہ دنا بھی سورہ مجادلہ رکھ دیتا یعنی جگڑے والی اور جڑی بی بھی جگڑا کر رہی سی نبی نال بیس اور تقرار کر رہی سی جڑے لے وئی آئیے میرے نبی نے خولنو بشارہ دے چھڑیے جہاں تیرا مسئلہ رب نے حل فرما چھڑے تے وئی آگئے جبریل آگے قرآن آگئے نہ لے میرے نبی فرما دے نے خو اللہ میرے سامنے کھلیے اپنے دل دے اندر ابنو پکار رہیے میں کول کھلی دی پکار نہیں سنی تے رب نے ارشاں تے سن کے قبول کر لئیے رب نے ارشاں تے سن کے قبول کر لئیے وائزہ سال کا عبادی انی فینی قریب آدھ نہ سننا رب نو پکار آخری گزارشات کرنا چاندہ ہاں آئے میرے طالب علم بھائی تشریف فرمانے جاں میں چو پاک پتن توان والے اللہ میرے مدارے سنو بات شاد فرمائے اللہ میری جماعت دیا مساجد ہوں بات فرمائے میرے علمات خطبہ دیا زنگیاں میرے اللہ دراز فرمائے آو سنو تو جنال جلی گزارش میں ادھ کرنا چاننا میرے بھائیوں حضرت امام آمن بن حملہ اچھی کیا دو رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی اللہ موت اسم بلہ فتنہ چل گیا بعد شاہ وقت دیندر اللہ تے سارے ٹکریل مولوی اللہ تے پیٹو مولوی تے خوشحامدی مولوی انہا سارے دیاں سارے لکھ کے دے دیتا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے قرآن اللہ دی مخلوق ہے شیر علی عدیس شیر علی عدیس اور شیر اور کتے جے شیر اچھا اچھا ماشر چھوٹے شیر آئے ہیں میں کبھا سرور صاحب آگا اچھا ماشر تو جو ہے توڑی میرے لے پاس گل کر لوں ہاں یہ چھاڑ دی اچھا چلو ماشر جزاکم اللہ خیر اذا مطلب توڑے جو کوئی بھی میرا خیر خواہ کوئی میں تھے انتظار جو بیٹھا سمجھ کوئی ساتھی خدیم مگروہ ہے اللہ اکبر تو میرا چلو جڑی کال شروع کی تی ہے ماشر اللہ شاکر صاحب خوڑیاں تو حضرت ربانی صاحب اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمائے اللہ زنگی درہا فرمائے تو جوڑ میرے لے پاس فرمائے سارے لکھے دے دیتا کہ قرآن اللہ دی مخلوق جوڑے مخلوق جوڑے مخلوق مٹ جائے گی مک جائے گی اوہ نعوذ باللہ ماذ اللہ استغفراللہ اوہ قرآن بھی مٹ جائے گا کہو استغفراللہ بولو قرآن مٹ سکتا بولو قرآن مٹ سکتا قرآن مٹ سکتا بولو قرآن مٹان والے آپ مٹ گئے کے نہیں آج نواز شریف کی تھے تے زرداری صاحب بہدر اللہ اللہ اور کبھی مدارس کو نشانہ مت بنانا عمران خان کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اے تھے بڑے بڑے آئے اللہ اللہ تے جنا رابد دین دا مذاہ خود آئے آپ نشانے عبرت بن گئے نے قرآن آج بھی چمکتے قیامت تک چمکتا رہے گا قیامت تک چمکتا رہے گا اور جنہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت سے خدداری کی وہ دنیا کے اندر بھی سلیل ہوئے اور قیامت کو بھی سلیل ہوں گے اور جو آقا کے سچے پکے غلام ہیں اور ختم نبوت کے دائی ہیں اور توحید کے متوالے ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کا دین چمکتا رہے گا کہو انشاءاللہ اور یاد رکھو ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وزیر آسم کوئی بھی ہوئے حکومت کوئی بھی ہوئے پی ٹی آئی دی ہوئے سنو غرص نہیں ہے نون لیک دی ہوئے سنو سروکار نہیں ہے پیپلز پالٹی ہوئے یا کوئی اور سنو انہال غرص نہیں ہے سنو ایک کوئی غرض ہے جیڑا بھی آئے قرآن دا وفادار بن کے رہے کملی والے دے فرمان دا وفادار بن کے رہے تے جینے ہوئے قرآن و حدیث دنال غدداری کرنی ہے بولو ساڑھا کچھ لگتا ہوچی بولو ساڑھا کچھ لگتا اللہ اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو ساڑھا کچھ لگتا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ساڑھا کچھ لگتا ساڑھی وفا قرآن و حدیث دنال ہے اے دیکھو اللہ اللہ بولو قرآن چمک رہے قرآن ہے اللہ اللہ قرآن پاک چمک رہا ہے نا اللہ اللہ سنو تو جو میرے الپاسے کر لو محبت پیار میرے الپاسے کر لو نا جی میں ویخ لے ہے اے بھائی شواغ نے کیمرہ مارے میں ہن ویخ لے تیرے الپاسے ماشاء اللہ میں نوجوان شارع کرے جو میں اینج آ رہے سنہ اُتھے کہ جی میری اے فرمائے ضرور پوری کر چڑی ایک تے گل اے ہے ویجبندہ کوئی خطیب گل کر بیٹھے یا شیر پڑ چڑے چلو میں خیش پوری کر دینا اللہ جی تو اڈیوی صلاح ہے تی شیر سنا دے مونڈ دی فرمائے چی سنا دے اللہ 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 نالی اشکال دور ہو جائے اطراف دور ہو جائے نجل سانڈے بارے بندیاں دے اے او لوگ نجڑے علی بیت انہ امن دے جناب علین انہ امن دے بی بی فاطمان انہ امن دے امام حسن انہ امن دے جناب حسین انہ امن دے کہو استغفر اللہ نعوذ باللہ ماز اللہ اللہ اسی تے مندن والے لوگاں اور جناب حسین دے بارے حیدر نیاز گیتا ہے میانا چین ڈین دے قرار ڈین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈین دے اللہ اللہ سمجھنا بھی آئے میرے جو رب آدمی والی تھی بولی تھی سبحان اللہ کہندے جائے جائے سواب پورا ہے انشاءاللہ اللہ چین ڈین دے قرار ڈین دے نا حسین دا سینہ ٹھار ڈین دے اللہ اللہ میرا عقیدام تے یقین اوے چنگا لگ دا ان دے نانے دا دین چنگا لگ دا ان دے نانے دا دین جگر مومن دا اوہ ڈھار ڈین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈین دے شیر سناوا حدیث دا ترجمہ کرا اوہ کنانا موڈیاں تے چین دا اوہ کنانا موڈیاں تے چین دا ساہوں رب دی بہوں بہ سے ڈین دا ساہوں رب دی بہوں بہ سے ڈین دا زبان چو ساں کے وہ کھو تار ڈین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈین دے اللہ غلطا دینے جڑیان دینے جناب حسین دیے تعلیمات ہے کتن غل غلط ہے میں مندن واسط یار نہیں اور اعلان کرنا چاہنا لوگو میرے حسین کربلا دندر ماتم نہیں یہ کیتا میرے حسین کربلا دندر پٹ کٹ نہیں یہ کیتے میرے حسین کربلا دندر زنجیر زنی نے کیتے میرے حسین کربلا دندر بے سبری نے کیتے میرے حسین کربلا دندر بوزدلی نے وکھائے میرے حسین کربلا دندر بے پردگی نے کیتے میرے حسین کربلا دندر آہو بکا نہیں کیتے میرے حسین کربلا دندر وین نہیں کیتے میرے حسین کربلا دندر سنگنیاں نہیں چلائیا میرے حسین کربلا دندر ماتم نہیں کیتا پھر حسین نے کی تک یہ کربلا دیندار ساڑا کی دا تے ایمانے حسین کربل ویچ پڑے آکرانے حسین کربل ویچ پڑے آکرانے حسین کربل ویچ پڑے آکرانے ساڑا کی دا تے ایمانے حسین کربل ویچ پڑے آکرانے شمرے کو بے چھاڑ دیندے بھینہ حسین دا سینہ ٹھار دیندے جاننا دے دے مگر قرآن زندہ ہے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں مگر قرآن سلامت ہے مدسین میں تکیتیاں قرآن سلامت ہے نبی چلے گے قرآن سلامت ہے اور قیامت تک رہے گا عرض کرنا چانا بات مکانا چانا اللہ اللہ امام آمد بن حمد رحمت اللہ انہوں جڑے لے گرفتار گھر کے لے آندہ گئے انجل سپائی کھڑے ہوئے انہیں فوجی کھڑے ہوئے انہیں نیدے لے کے کھڑے ہوئے انہیں اللہ امام آمد بن حمد جرد برا جملہ بول دینے آدنے اوہ بے خیر آتابد ماشا بادشاہ اے ترے پولس والے سامنے کھڑے انہا دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہا سپائیاں دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہا نیزیاں دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہا تلواراں دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہا بادشاہیاں دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہا شوت کانت ازمتاں دنال تم انہوں نہیں منوا سکدا انہاں گی در پھپ گیاں تے دھم گیاں دے نال تو میں نوں نہیں منوا سکتا آندے مندہ بھی ہیں فرما دیرے ہاں من جاوانگ آندے پھر کیویں منے گا آندے ایتونی بے کتاب اللہ اگر میں نوں منوانے میرے سامنے قرآن پاک دیاد پڑھ دے میں من جاوانگا حدیث لیا میں من جاوانگا کہو سبحان اللہ حدیث لیا میں من جاوانگا اللہ آندے نے اچھا ایتا مطلب ہے تیری ہو ہی کل لے اللہ اللہ جلاد ہو آندے آندے اگر بڑھو تینوں کوڑے مارنے شروع کر دے ہونا جدو کوڑے مارنے شروع کر دیتے جاندے نے آندے ایک جلاد کوڑا مارے تبس فارغ ہو کے پیچھے چلا جائے دوجہ کوڑا نوہ جلاد مارے گا تازہ دام پوری طوانہ ایک ہوا ترتا کا دنال انہوں ایسی مار دے ہو کے اتھے ہی من جائے گا اللہ اللہ دنیا جمع ہو گئی ہے میں مون بھی اسے مجھ میں دندر کھڑے ہوئے ساننا اینج جلاد کے بڑھیا اللہ اللہ کوڑا پکڑیا اینج پہلے جلاد نے جدو پہلا کوڑا پکڑے دنیا جمع ہے امام صاحب مارا کھا رہی نے اللہ دے قرآن واسط ہے اینج پہلا کوڑا جدو جلاد نے ماریا امام صاحب پڑھ دینے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام صاحب پہلا جدو کوڑا لگیا نا آ پڑھ دینے بسم اللہ او جلاد پچھویا آتے نوہ جلاد آ کے دوجہ کوڑا مار دے امام صاحب آسمان علی پاسے موکر کیا دینے الحمدللہ جدو تیجہ جلاد کوڑا مار دے نا تیمام صاحب آدنے سبحان اللہ جدو چوتھا کوڑا مار دینے امام صاحب آدنے لا حول ولا قوت الا باللہ جدو جلاد پنجوا کوڑا مار دے امام صاحب آدنے انا لاللہ و انا الیہ راجعان جدو پنجوا کوڑا لگ دے دے امام صاحب فرما دنے مان آساب میں مصیبات نے اللہ بیزن اللہ 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 خون دیاں چھٹنا بلان دو غوریاں نے اے کمیزیاں چیتڑے تیٹا کیاں لی رہا تلے دکھ گیاں نے ہڈیاں ٹوٹو بھاج گیاں نے وجودیاں اللہ اللہ آج میں بارش ہو یا تریل پہن دیے خون چو جسم چو خون سمنا شروع ہو گیا تھے برنا لیوگنے شروع ہو گئے نے اے لوگو امام صاحب دا اللہ اکبر شلوار اور کپڑا نیچے والو نیچے اترنا چاندے نا تلے پیرا دندر ڈک کر کے جانا چاندے نا امام صاحب اسمان لے پاسے موکی تا اپنے ہو ڈھیلان دے نے اللہ اللہ تے ساری دنیا وے کہ حران ہو گئی ہے کہ جڑی شلوار امام صاحب دا کپڑا تلے ری شکریہ سی ڈگریہ سینا اچانک اپنے آب ساختا امام دا کپڑا اتاں چڑنا شروع ہو جاندے امام صاحب دا کپڑا اپنے آب اتاں چڑنا شروع ہو جاندے اللہ جڑوے لے انہی وہاں کوڑا لگا امام صاحب بے ہوش ہو گئے نیاں دے چکے سٹو جیل دے اندارا او لوگو مہدے سین دی جماعت جدو گئی ہے بغداد دی سنڈرل جیل دے اندارا انہاں نے او کوڑا وے کھیا تے چیخہ نکل گئیاں مہدے سین دیاں آن دے سن وا امام احمد بن حمالے توئی سے جڑے اے کوڑے برداشت کر دا رہا اے تے ایسا کوڑے جڑا ہاتھی دی کھانتے لگے تو دے پیر اکھڑ جاند ہاتھی برداشت نہ کرے وا امام احمد اے توئی سے جڑا اے کوڑے کھا گئے لیکن قرآن دی آواز برد آگیاں میں اللہ دنیا دے در فیا گیاں کوڑے کھا رہنے اور خون وانگریاں گئے جسم دے اللہ اکبر پرخشے اڑ رہنے لیکن زبان چوان دینے لوگو القرآن کلام اللہ القرآن کلام اللہ القرآن کلام اللہ لوگو قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کیا متقرب کا قرآن چمکتا رہے گا کیا متقرب کا قرآن باقی رہے گا القرآن کلام اللہ لوگو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کیا قیامت تقبہ کی رہے گا اللہ امام احمد بن حمر رحم اللہ نو جڑھ لے جیل اندر سوڑ دیتا گیا نا اللہ میں مون انتظار دن درے کے ہوش آوے تے میں گل کرا جڑھ لے امام صاحب نو ہوش آیا اے نیڑے ہویا آدھے امام صاحب میں گل پچھنا چاندھا ہاں آسمان نالے پاسے جدو کوڑے لگ رہے سن مو کر کے ہو ٹھلا کے کیڑی دعا گلت دعا تے لینی ہے کیڑی دعا منگ رہے سراب دے کولا اللہ تسی تے بے ہوش ہو گئے تے ڈک گئے سونا دنیا نے اکھی میں اکھلے یہ توڑی کرام آتا اوہ کپڑا جڑا ہے ٹھان جاری اسی اپنے آپ یوتاں ہو گیا امام صاحبان دنے لوگو میرے ہتھان دن رسکت نہیں ریسی اے انگلہ تے ہتھان دیا ہڈیاں اے ٹوٹ گئیاں سانا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے سن شل ہو گئے سانا مفلو جو گئے سن میرے ہاتھ میں ہتھانال کپڑا پنا کنج نہیں سکتا سا پکڑ نہیں سکتا سا میں کوئی لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں منگیاں بال کی آسمان نالے پاسے مو کر کے میں کو گل کی تیے اللہمہ انہا کتالا مؤنی علا سوا ارشان دیا ربا اگر تیرا قرآن سچی کلامی تے امام محمد ایس ملک تے دنیا دے سامنے ننگے ہون تو بچالے ایس دنیا دے سامنے منو ننگے ہون کو لو بچالے اللہ لائے دے بعد منو کوئی نہیں پتا آدھنے اس توڑی دعا دے جملے اندر انہا کرنے دسی کیا اپنے آپی توڑا کپڑا ہوتا ہو گیا اللہ آج بھی رب وہی ہے اور سنتا بھی ہے ہمارے مانگنے میں فرق آسکتا ہے رب کے سننے اور دینے اندر فرق نہیں آسکتا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا حق دا اعلان پہ کر دا تے بیان ختم پہ کر دا فرمائے وَعِدَا سَلَكَ عِبَادِ آنے فَإِنِّي قَرِبِ وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامِ عَانِ الْعَامِ